پانچ ہزار سال قدیم شہر میں سانس لینا بلا شبہ ایک منفرد اور خوشگوار تجربہ ہے اس تجربے سے گزرتے تو سب ہی ہیں لیکن اسے محسوس کرنے کے لیے اس شہر کے ساتھ والہانہ محبت اور عشق ضروری ہے بہت کم شہر ایسے ہیں کہ جن کی گلیوں اور بازاروں میں گھومیں تو صدیاں آپ کے ساتھ سمر کرتی ہیں ملکان بھی ایسا ہی ایک شہر ہے جہاں ہر گلی اور ہر محلے میں تاریخ آپ کے قدم تھامتی ہے سوچنے سمجھنے اور ادراعہ کرنے والوں کو یہ شہر بار بار اپنی جانب متوجہ کرتا ہے کبھی کسی الگ سے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں تو کبھی قلعہ کی بلندی سے دور افق پر دھول کے بادل دکھائی دیتی ہیں بورگیٹ کے قریب بن لوہارہ میں کسی مچھرے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی کسی زمانے میں جب شاہ یوسف گردیز نے یہاں راوی کنارے اپنا حجرہ بنایا تو دریا کی ایک شاخ اس زمانے میں اسی مقام سے گزرتی تھی جسے اب پر لوہارہ کہا جاتا ہے پھر خونی برج کے مقام پر سکندر اعظم خون میں لط پت پسپا ہوتا دکھائی دیتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سکندر دنیا سے ہی نہیں ملتان سے بھی خالی ہاتھ کیا تھا اور پھر ایک منظر سورج کند اور پرحلات جی کے مندر کا نظر میں سماتا ہے ایک بہت بڑا اجتماع سورج دیوتا کے پجاریوں کا نظر آتا ہے جو دنیا بھر سے اس اجتماع میں شرکت کے لیے ملتان آیا کرتے تھے ایک گرجدار آواز اس توپ کے بولے کی سرائی دیتی ہے جو انگریز حملہ آوروں نے قلعہ ملتان پر داغہ تھا اور پھر کئی دھماکے ہوئے کئی روز تک ملتان چلتا رہا تھا اور ان دھماکوں نے شہر کو خاکستر کر دیا تھا ملتان چلتا رہا تھا